دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید ہم آپ کو جیو پولٹیکل ٹیلز سیریز میں انیسویں صدی میں لیے جلتے ہیں اور ایک ایسی کشمکش کی کہانی دکھاتے ہیں جس نے خطے کا جغرافیا ہی بدل کر رکھ دیا اور اس پورے خطے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی پر انتہائی گہرے دور رس اور ناقابل یقین اثرات ڈالیں یہ کہانی ہے اس دور کی دو سوپر پاورز برطانیہ اور روس کے درمیان کشمکش کی کہانی یہ داستان ہے ایک عظیم دفاعی سیاسی اور سفارتی کھیل یعنی گریٹ کیم کی یہ کہانی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ڈیورنٹ لائم کی ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود ایک بین القوامی بارڈر ہے یہ دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر لمبا بارڈر شمال میں وخان کی تنگ پٹی سے شروع ہو کر جنوب میں ٹرائی جنکشن پوائنٹ تک جاتا ہے یہ کٹھن بارڈر ہندو کشکی برف پوش چوٹیوں خیبر پختونخواہ کے سنگلاخ پہاڑوں اور بلوچستان کے وسیع و عریض سہراؤں سے گزرتا ہے پاکستان اور بین القوامی کمیونٹی ڈیورنٹ لائم کو دونوں ملکوں کے درمیان تسلیم شدہ بین القوامی سرحد مانتی ہے مگر افغانستان کے کچھ حل کے اس بارڈر کی حیثیت کو متنازعہ سمجھتے ہیں ان کے اس بارڈر کے بارے میں کیا اعتراضات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اس لائم کے پیچھے تاریخی کہانی کیا تھی پاکستان اور افغانستان کا موجودہ بارڈر تاریخی طور پر کسی بھی انٹرنیشنل سرحد کی طرح اپنی جگہ حیت اور شکل بدلتا رہا ہے کبھی اس بارڈر کے دونوں اطراف کے علاقے کسی ایک بادشاہت کا حصہ تھے تو کبھی یہ مختلف ریاستوں کا حصہ بھی رہی ہے دونوں اطراف میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہے مگر ان کی زندگیوں پر عالمی طاقتوں کی سیاست نے کافی اثر ڈالا ہے اب اس سرحد اور اس سے ملحقہ علاقے کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں ستروی صدی میں برنسگیر اور افغانستان کے کچھ حصوں پر مغلوں کی حکومت تھی جبکہ باقی کا افغانستان ایرانی بادشاہ کے زیر اثر تھا سترہ سو سات میں مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلوں کی حکومت کمزور پڑ گئی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے پہلے افغانستان کے تمام حصے اپنے کنٹرول میں کر لیے پھر برنسگیر تک ایک کامیاب یلگار کرتے ہوئے وہ پشاور اور لاہور سے ہوتا ہوا دہلی تک پہنچ گیا پنجاب اور دہلی میں بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرنے کے بعد نادر شاہ واپس چلا گیا مگر جاتے جاتے درہائے سندھ کے مغرب میں سارے علاقے اپنی سلطنت میں اس نے شامل کر لیے سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی کو کمدھار میں افغانستان کا حکمران چنا گیا اور اس کے ساتھ افغانستان ایران کے اثر سے آزاد ہو گیا احمد شاہ ابدالی آزاد افغانستان کا پہلا حکمران تھا اس کی شروع کی گئی سلطنت کو درانی سلطنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی میں پورے موجودہ دور کے افغانستان پاکستان اور بھارت کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا احمد شاہ ابدالی کی زندگی کے آخری آیام میں درانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکھوں نے پنجاب کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا سترہ سو بیاسی میں احمد شاہ ابدالی کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس قابل نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت سنبھال سکیں اس دوران پنجاب میں رنجیت سنگھ بہت زیادہ طاقت پکڑتا جا رہا تھا رنجیت سنگھ کی فوج نے دورانی حکمرانوں کو شکست دیتے ہوئے پہلے اٹھارہ سو اٹھارہ میں پھر اٹھارہ سو سنتیس میں پشاور اور خیبر پاس تک کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ایک طرف تو خطے کی طاقتوں کے درمیان بلی چوہے کا یہ کھیل جاری تھا دوسری طرف دنیا کی دو عظیم طاقتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک گریٹ گیم کھیل رہی تھی برطانیہ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برے سغیر میں اپنا وسیع اثر و رسوخ بنا چکا تھا برطانیہ روس کی سینٹرل ایشیا میں بڑھتی ہوئی پیش قدمی سے خوف زدہ بھی رہنے لگا تھا کیونکہ روس سینٹرل ایشیا میں ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لا رہا تھا برطانیہ کو یہ خوف تھا کہ روس بلاخر برے سغیر تک پہنچ کر اس کے سب سے قیمتی تاج یعنی برے سغیر کو نہ چین لے دوسری طرف روس کو بھی یہ خطرہ تھا کہ برطانیہ اس کے زیر اثر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو نہ اچک لے اسی باہمی خوف کے زیر اثر ہی اگلی ایک صدی تک دونوں طاقتوں کی دفاعی سفارتی اور خارجہ پولیسیاں بنتی رہیں اور دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے اور مختلف ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اپنی تمام تر قوت لگانے لگیں تاریخ میں دونوں طاقتوں کے اس کھیل کو دہ کریٹ گیم یعنی عظیم کھیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے برطانیہ کے لیے اس شترنج کے کھیل میں سب سے اہم پیادہ افغانستان تھا اور برطانیہ ہر قیمت افغانستان کو روس کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتا تھا اٹھارہ سو سیمتیس میں ایران نے روس کی مدد سے افغان شہر حرات کا محاصرہ کر لیا برطانیہ افغانستان میں روس کے اس جارہانہ اقدام سے خوف زدہ ہو گیا برسگیر میں بھارت کے گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ نے افغان بادشاہ دوست محمد کو پیغام بھیجوایا کہ وہ حرات کو ایران کے کنٹرول میں جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے دوست محمد ایک نہایت زیرک لیڈر تھا اور اگرچہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا مگر اس نے برطانوی لیڈرشپ کے اندر روس کے متعلق پائے جانے والے اس خوف سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا دوست محمد نے لارڈ آکلینڈ کو ایک ڈیل کی پیش کش کی دوست محمد کی آفر یہ تھی کہ وہ حرات کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں لائے گا مگر برطانیہ بدلے میں پشاور اور فرنٹیر کے علاقوں کو سکھوں سے واپس لینے میں افغانوں کی مدد کرے گا یاد رہے کہ پشاور اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ کے یہ علاقے رنجیت سنگھ نے افغانوں کو شکست دے کر چھینے تھے اور افغان کوشش کے باوجود سکھوں سے یہ علاقے واپس نہیں لے سکے تھے لارڈ آکلینڈ سکھوں کو اپنا مضبوط اتحادی سمجھتا تھا چنانچہ لارڈ آکلینڈ نے دوست محمد کی یہ آفر ٹھکرا دی اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا حیرات چونکہ افغانستان کے شمال مغرب میں واقعہ تھا اور وہاں تک پہنچنے کے لیے برطانوی فوج کو پورے افغانستان سے گزرنا پڑتا تھا جو کہ عملی طور پر ایک مشکل کام تھا اس لیے برطانیہ نے خلیج فارس میں بحری جہاز بجوا کر فارس کے جزیرے کھرگ پر قبضہ کر لیا برطانیہ نے ایران کو پیشکش کی کہ اگر وہ حیرات کا محاصرہ چھوڑ دے تو اس کو جزیرہ واپس مل سکتا ہے برطانوی دباؤ میں ایرانی بادشاہ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور حیرات کا محاصرہ چھوڑ دیا یوں افغانستان کا روس کے زیرے اثر آنے کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا لارڈ آکلینڈ البتہ اس پورے واقعے میں دوست محمد کے کردار سے بہت مایوس ہوا اور اسے تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اسی وجہ سے پہلی انگلو افغان جنگ ہوئی برطانیہ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت زنگ اور سابق افغان بادشاہ شاہ شجاہ نے ایک سی افریقی معاہدے کے تحت افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغان امیر دوست محمد کو ہٹا کر شاہ شجاہ کو نیا افغان امیر مقرر کر دیا برطانیہ نے قبضے کے بعد شاہ شجاہ کی مدد کے لیے تھوڑی سی فوج کابل میں ہی رکھی جبکہ باقی فوج واپس انڈیا بلالی گئی برطانیہ کے ان انتظامات سے افغان عوام بہت ناخوش تھے اور ملک میں ایک عدم اتمنان کی سی کیفیت تھی اٹھارہ سو اکتالیس میں ایٹن فوٹی ون میں افغانوں نے موقع دیکھتے ہوئے بغاوت کر دی اور افغانستان میں موجود برطانوی نمائندوں اور فوج کا قتل عام شروع کر دیا اور برطانیہ کو افغانستان سے نکال باہر کیا اس طرح افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی پہلی برطانوی کوشش کا خاتمہ ہوا اٹھارہ سو تینتالیس ایٹن فوٹی تری میں امیر دوست محمد ایک بار پھر کابل واپس آ گیا اور افغان امیر کے طور پر چارج سنبھال لیا اٹھارہ سو اٹھالیس میں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر پنجاب پر براہ راست مکمل قبضہ کر لیا اور پنجاب کو برٹش انڈیا کا ایک صوبہ بنا دیا گیا جس سے موجودہ خیبر اور فرنٹیر یعنی موجودہ خیبر پختونخواہ کا علاقہ بھی سکھوں سے نکل کر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا یوں افغانستان برٹش انڈیا کا باقاعدہ ہمسایہ بن گیا اور درمیان میں جو پنجاب کی ریاست تھی وہ ختم ہو گئی اٹھارہ سو پچمن میں ایک دفعہ پھر ایران نے روس کی مکمل کھلی مدد سے حیرات اور کندھار پر قبضہ کر لیا دوست محمد خان کو اپنے دو اہم شہروں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے برطانوی فوج کی مدد درکار تھی انگریز تو اس موقع کی تلاش میں تھے اس کے نتیجے میں انگریزوں نے تیس مارچ اٹھارہ سو پچپن کو معاہدہ پشاور سائن کیا معاہدے سے افغانستان اور برطانوی ہند کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے اس معاہدے میں پہلی دفعہ افغانوں نے پشاور اور موجودہ خیبر پختونخواہ کے علاقوں کو بریٹش انڈیا کا حصہ تسلیم کر لیا اٹھارہ سو ستاون میں افغانوں نے انگریزوں کی مدد سے بلاخر حرات کا کنٹرول واپس لے لیا اٹھارہ سو تریسٹھ میں دوست محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شیر علی قابل کے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا شیر علی انگریزوں کے کافی خلاف تھا اور اس کا جھکاؤ روس کی طرف ذرا زیادہ تھا اسی دوران روسی سلطنت کی پیش قدمی کے بارے میں خدشات بڑھتے جا رہے تھے اٹھارہ سو ستر کی دہائی تک روس وستی ایشیا کے عظیم شہروں بخارہ سمرکند اور خیوہ پر قبضہ کر چکا تھا اس سے آگے بھی اس کی پیش قدمی جاری تھی اٹھارہ سو اٹھتر ایٹین سیونٹی ایٹ میں انگریزوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ روس کا سفارتی مشن شیر علی سے ملا ہے تو انگریزوں نے یہ مطالبہ کیا کہ شیر علی ایک برطانوی مشن کو بھی قبول کرے قابل حکومت نے انگریزی مشن سے ملاقات سے انکار کر دیا اور خیبر پاس پر افغان فوجیوں نے برطانوی مشن کو افغانستان میں داخل ہونے سے روک دیا انگریز گورنر جنرل لارڈ لیٹن نے اس گوستاخی پر شیر علی خان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور یوں دوسری انگلو افغان جنگ کا آغاس ہوا انگریز فوج نے تین جگہوں یعنی کہ خیبر پاس وادی قرم اور بولان پاس کے راستے افغانستان پر حملہ کر دیا شیر علی اپنی افواج کی شکست دیکھ کر فرار ہو گیا بعد میں 21 فروری 1889 1879 کو اس کا مزار شریف میں انتقال ہو گیا شیر علی کے بیٹے اور جانشین محمد یعقوب خان نے ہتھیار ڈال کر مئی 1889 1879 میں گندمک کے معاہدے پر دستخط کر دیئے شیر علی کے بیٹے اور جانشین محمد یعقوب خان نے ہتھیار ڈال کر مئی 1879 میں گندمک کے معاہدے پر دستخط کر دیئے اس معاہدے کے تحت یعقوب خان نے وادی قرم پشین اور سبی کے علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا بلکہ اس نے افغانستان کے خارجہ امور کو بھی برطانیہ ہی کے سپرد کر دیا تھا افغانستان میں ابھی امن آیا ہی تھا اور معاہدے کی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور بغاوت ہو گئی برطانوی مشن کے چیف کو قتل کر دیا گیا برطانوی افواج نے ایک دفعہ پھر ایکشن کر کے اس بغاوت کو کچلا اور افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا انگریزوں کو یہ شبہ تھا کہ یعقوب خان برطانوی مشن کے قتل میں ملوث ہے اس لیے یعقوب خان کو عہدے سے معزول کر کے ہندوستان میں جلاوطن کر دیا گیا انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مستقبل میں کسی بغاوت سے بچنے کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو انگریزوں اور افغانوں دونوں کے لیے قابل قبول ہو چنانچہ سابق امیر شیر علی کے بھتیجے عبد الرحمن کو نیا امیر بنا دیا گیا عبد الرحمن نے نہ صرف افغانستان میں نظم و ضبط بحال کیا اور بڑی کامیابی سے اپنا اقتدار مضبوط کیا اس نے یہ مشکل ایکویشن بڑی کامیابی سے نبھائی اٹھارہ سو چوراسی ایٹین ایٹی فور میں روس نے شمالی افغانستان کے قریب موجودہ ترکمانستان کے شہر مرو پر قبضہ کر لیا اس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ روس کا اگلا ممکنہ شکار افغانستان کا شہر ہرات ہوگا یہ امکان انگریزوں کے لیے ایک ڈرونہ خواب تھا برطانیہ نے روس کو یہ تجویز دی کہ کسی براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے افغانستان کو دونوں طاقتوں کے مابین بفر زون بنایا جائے افغانستان کو بفر زون بنانے سے بریٹش انڈیا اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے دور رہیں گی اور مستقبل میں دونوں کے درمیان جنگ کے امکانات کم ہو جائیں گے روس نے برطانیہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا مگر افغانستان کی واضح سرحدوں کے تائیون کے بغیر افغانستان کو بفر سٹیٹ بنانا مشکل تھا اس مقصد کے لیے روس اور افغانستان کی سرحد کا تائیون کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس بورڈر کی حد بندی کے لیے 1884 میں انگلو ریشن بانٹری کمیشن بنایا گیا اس کمیشن میں روس اور برطانیہ کے نمائندے موجود تھے اس سرحد کے تائیون میں افغانوں کا کوئی حقیقی عمل دخل بھی نہیں تھا تین سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہو گیا روس افغان بانٹری کے تائیون کے بعد برٹیش انڈیا اور افغانستان کے مہبین سرحدوں کے تصفیع کی راہ ہموار ہو گئی امیر عبد الرحمان نے برٹیش انڈین حکومت کو خط لکھا اور کچھ اہلکاروں کو کابل بھیجنے کی بازاب تعدر خواست کی تاکہ برٹیش انڈیا اور افغانستان کی سرحد کا بھی تائیون کیا جا سکے انگریز بھی اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتے تھے چنانچہ وائس رائے لارڈز لینز ڈاؤن نے اس معاہدے کے حل کے لیے سر مورٹیمر ڈیورین کی سربراہی میں ایک مشن بھیجا مذاکرات کے دوران پہلی بات جو زیر بحث آئی وہ اسمار کا علاقہ تھا امیر نے اسمار کو افغانستان کا حصہ رکھنے پر اسرار کیا اسمار کی افغانستان کے لیے بہت سٹریٹیجک اہمیت تھی کیونکہ اسمار سے ہی افغانستان کو نورستان اور افغانستان کے مختلف مشرقی علاقوں تک رسائی مل سکتی تھی سر ڈیورین نے امیر کا مطالبہ مان لیا اس کے بدلے انگریزوں نے باجوڑ سوات اور دیر کا علاقہ لے لیا اس طرح افغان امیر نے چاگی اور چمن پر بھی انگریزوں کا حق مان لیا اس طرح تمام معاملات دوستانہ ماحول میں خوش اسلوبی سے تیپ آ گئے آخر میں 12 نومبر 1893 کو دونوں فریقوں کے درمیان معاہدوں پر دستخط ہو گئے اس معاہدے کو تاریخ میں دوستو ڈیورینڈ لائن معاہدہ ڈیورینڈ لائن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں جو لائن وجود میں آئی اس سرحد کو ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں معاہدے کے نتیجے میں انگریزوں نے امیر عبد الرحمن کو 18 لاکھ روپے سبسڈی دینے کا بھی اعلان کیا ڈیورینڈ لائن معاہدے کی ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ معاہدہ گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر عبد الرحمن کے درمیان تیپ آیا تھا امیر عبد الرحمن خان کے بعد 1901 میں ان کے بیٹے حبیب اللہ خان جانشین بنے برطانوی وائسرائے لارڈ کرزن نے حبیب اللہ خان کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی تاکہ ڈیورینڈ لائن معاہدے کی تجدید کی جا سکیں یہ تجدید اس لیے ضروری تھی کیونکہ 1893 کا معاہدہ امیر عبد الرحمن کے ساتھ تھا اور اس کی وفات کے بعد ڈیورینڈ لائن کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی تھی شاہ حبیب اللہ خان ایسا دورہ کرنے کو تیار نہیں تھا اس نے جواب دیا کہ اس کا دورہ انڈیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے والد شاہ عبد الرحمن خان کے ساتھ تیپ آئے ہوئے معاہدوں سے آگاہ ہے اور ان معاہدوں کو نافذ کرے گا وائس رائے لارڈ کرزن نے اس کے رد حمل کو غیر تسلی بخش سمجھا لارڈ کرزن امیر عبد الرحمن سے کیے گئے معاہدے کی تجدید جاہتا تھا اس لیے اس نے حبیب اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے افغانستان کو دی جانے والی 18 لاکھ روپے کی سبسڑی رقم روک لی اس پر بلاخر حبیب اللہ خان نے نئے معاہدے پر باتچیت کے لیے انگریزوں کو قابل دورے کی دعوت دی برطانوی وزیر سر لویس ٹین نے 1904 1904 کے آخر میں قابل کا دورہ کیا اور حبیب اللہ خان کے ساتھ ایک نئے سردی معاہدے پر اتفاق کیا آخر کار دونوں فریقوں نے 21 مارچ 1905 کو ایک نئے معاہدے پر دستخط کیے جس میں امیر عبد الرحمن کے ساتھ کیے گئے پچھلے معاہدے کی توسیق کی گئی 1893 کے معاہدے کی طرح 1905 کا معاہدہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا اور امیر حبیب اللہ خان کے درمیان تیہ پایا تھا اس لیے یہ معاہدہ بھی 1919 میں امیر حبیب اللہ خان کے وفات تک نافذ العمل رہا 1919 میں جب امان اللہ خان اپنے والد حبیب اللہ خان کے وفات کے بعد افغانستان کا امیر بنا تو اس نے افغانستان کو داخلی اور خارجی طور پر مکمل آزاد اور خودمختار ملک قرار دیا یاد رہے کہ اس وقت تک افغانستان برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ملک نہیں تھا بلکہ افغانستان کی فورن پولیسی یعنی خارجہ پولیسی برطانیہ کے پاس تھی نئے امیر امان اللہ خان نے 6 مای 1919 کو دیورن لائن کروس کر کے برٹیش انڈیا پر حملہ کر دیا اس حملے کے ساتھ ہی تیسری انگریز افغان جنگ کا آغاس ہو گیا اس جنگ میں انگریز نے افغانوں کے حملے کو ناکام تو کر دیا مگر وہ افغانستان کو مکمل آزادی دینے کو تیار بھی ہو گئے ویسے بھی 1919 1919 تک انگریز روس گریٹ گیم اختتام پذیر ہو چکی تھی اور افغانستان کو زیر اثر رکھنے کی انگریزوں کی پولیسی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں رہی تھی اس لیے انگریزوں نے جنگ کے بعد افغانستان کو مکمل آزادی دے دی جنگ کے بعد 8 اگست 1919 کو راولپنڈی میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریٹی پر معاہدے پر دستخط کیے گئے اس ٹریٹی کے آرٹیکل پانچ میں افغانستان نے 1905 کے معاہدے کی طرح ڈیورن نائن کو باقاعدہ ہند افغان سرحد قبول کر لیا یہ معاہدہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ معاہدہ پہلی دفعہ برطانیہ اور افغانستان کے درمیان تیہ پایا نہ کہ پچھلے معاہدے کی طرح برطانیہ اور افغان امیر کے درمیان اس لیے اس معاہدے کا اطلاق موجودہ امیر کی زندگی کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے رہنا تھا 1921 میں قابل میں افغانستان اور برطانیہ کے درمیان دوستی اور تجارت کے متعلق ایک اور معاہدہ ہوا جس میں دونوں ملکوں نے ایک دفعہ پھر ڈیورن لائن کو بین الوقا میں سرحد تسلیم کیا 1921 کے معاہدے کے بعد بھی 1930 اور 1934 میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سفارتی تبادلوں میں ڈیورن لائن کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا اور اس سرحد کو لے کر کبھی کوئی تنازعہ یا افغانستان کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا مگر بررسگیر کی تقسیم کے کچھ عرصے بہلے افغانستان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب انگریز بررسگیر چھوڑ کر چلے جائیں گے افغانستان نے تقسیم کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگریزوں کے سامنے ڈیورن لائن کا مسئلہ کھڑا کر دیا اور یہ مطالبہ کر دیا کہ انگریز جاتے جاتے درہ سن تک تمام پختون علاقے افغانستان کے حوالے کر جائیں مگر انگریزوں نے افغانستان کا یہ غیر قانونی مطالبہ سختی سے مسترد کر دیا بررسگیر کی تقسیم کے بعد بین القوامی قوانین کے تحت ڈیورن لائن کے معاہدے انگریزوں سے پاکستان کو منتقل ہو گئے مگر افغانستان نے پاکستان جیسی نوزائدہ ریاست کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیورن لائن کو بین القوامی سرحد ماننے سے انکار کر دیا جس سے دونوں ملکوں کے ترمیان شروع ہی سے تعلقات کشیدہ ہو گئے ڈیورن لائن کی ہی وجہ سے افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ دیا تھا بین القوامی برادری یعنی برطانیہ امریکہ وغیرہ نے ڈیورن لائن کے معاملے پر افغانستان کے مواقف کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے افغانستان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شورش کی کوشش بھی کی اور بختونخواہ کا مسئلہ بھی کھڑا کیا اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بگڑ گئے پچھتر سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود افغانستان نے پاک افغان سرحد ڈیورن لائن کو کبھی تسلیم نہیں کیا افغانستان کے ڈیورن لائن کے حوالے سے کیا اعتراضات ہیں اور پاکستان ان اعتراضات کا کیا جواب دیتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو جیو پولٹیکل ٹیل کی اگلی قسط میں دکھائیں گے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ڈیورن لائن کے بارے میں آپ اس سے پہلے کیا جانتے تھے اور اب آپ کی معلومات میں کیا اضافہ ہوا ہمیں کامینٹس میں ضرور بتایے گا شکریہ